موسیقی آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے اُسانی مظفر فارسی جناب حضرت مولانا محمد افان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی عطب اور احترام کے ساتھ کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نغمیں شیری سے نواز دیں اس شیر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے سب خاص ہے محفل میں کوئی عام نہیں ہے مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا دنیا نہ بدل دوں تو میرا نام نہیں ہے مائیک پر سانی مظفر فارسی جناب مولوی محمد افان مطالب ام المدارس دعلم دے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشا وعلیکم السلام نات پاک کا حکم ہوا ہے بلا کسی تمہید و تاخیر کے شاعر بے مثال جناب حضرت مظفر وارسی علیہ الرحمہ کے چند اشار جو انہوں نے نات کونین سرور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دوب کر گنگنائے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائے ارشاد دفن جو صدیوں تلے ہیں وہ خزانہ دے دے بہت خوب ماشا اللہ دفن جو صدیوں تلے ہیں وہ خزانہ دے دے ایک لمحے کو مجھے اپنا زمانہ دے دے بہت خوب ماشا اللہ ایک لمحے کو مجھے اپنا زمانہ دے دے اور چھاپ دے اپنے خد و خال میری آنکھوں پر چھاپ دے اپنا خد و خال میری آنکھوں پر پھر رہائش کے لیے آئینہ خانہ دے دے بہت خوب ماشا اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی اگر خواب میں کسی شخص کو ہو جائے یقیناً وہ دنیا کا بہت خوش نصیب انسان ہوگا اور کچھ تجھ سے نہیں مانگتا میرے آقا اور کچھ تجھ سے نہیں مانگتا میرے آقا نارسائی کو زیارت کا بہانہ دے دے بہت خوب ماشا اللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہو ماشا اللہ بہت خوب نصیب ہو جائے اور جنت البقی میں نصیب ہو جائے تو کیا ہی خوش قسمت شخص ہے وہ شیر کو ملاحظہ فرمائیں حضرت مفتی صاحب کی توجہ چاہتا ہوں کہ موت جب آئے مجھے کاش تیرے شہر میں آئے آمین سمم آمین سب کہہ دیجی آمین آمین موت جب آئے مجھے کاش تیرے شہر میں آئے خاکِ بدحا سے بھی کہہ دو کہ ٹھکا نہ دے دے خاکِ بدحا سے بھی کہہ دو کہ ٹھکا نہ دے دے بہت خوب ماشاءاللہ یہ ہے مولوی محمد افان صاحب حالات حضرت ایسے چل رہے ہیں فلسطین کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں تو اس دعا پر آپ حضرات کے آمین چاہیتا ہوں ملائزہ فرمائے ارشاد زندگی جنگ کا میدان نظر آتی ہے کیا بات ہے بہت خوب زندگی جنگ کا میدان نظر آتی ہے میری ہر ساس کو آہنگ ترانا دے دے زاہر سی بات ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے یقیناً وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اپنے ہاتھوں ہی پریشان ہے امت تیری تو جو چاہیتا ہوں اپنے ہاتھوں ہی پریشان ہے امت تیری اس کے الجھے ہوئے حالات کو شانہ دے دے بہت خوب پریشان ہے امت تیری اس کے الجھے ہوئے حالات کو شانہ دے دے دفن جو صدیوں تلے ہیں وہ خزانہ دے دے دوسری نات پاک کے چند شیئر ملائزہ فرمائیں مجھ کو کہتے ہیں غلامہ پک دنیا والی مجھ کو کہتے ہیں غلامہ پک دنیا والی اور مجھ کو کہتے ہیں غلامہ پک دنیا والی لاج رکھ لینا میری گمبد خزرا والی بہت خوب ماشا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ پاک میں رہنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ زندگی بھی وہی بیتی وہی روزہ بھی بنا بہت خوب زندگی بھی وہی بیتی وہی روزہ بھی بنا کتنے خوش بخت ہے وہ شہر مدینہ والے بہت خوب ماشا اللہ اور بیٹھے رہتے تھے جو صبح و مسا مسجد میں بہت خوب ماشا اللہ بہت خوب ماشا اللہ آپ کے دید کے مشتاق تھے صفا والے آپ کے دید کے مشتاق تھے صفا والے رات ہی رات میں اس سر کے کیا کہنے ہیں آپ کو کہتا ہے قرآن بھی اسرہ والے آپ کو کہتا ہے قرآن بھی اسرہ والے اور ظاہر سی بات ہے ہماری زبان اور آپ علیہ السلام کی سناخانی یقینا مکمل نہیں ہو سکتی جس کی تعظیم خود رب پیار شکریم کرے ہم زمین والے کرے کیوں نہ ان کی تعظیم ہم زمین والے کرے کیسے نہ ان کی تعظیم جن کی تعظیم کرے عرش معلہ والے جن کی تعظیم کرے عرش معلہ والے اور آخری شیر اپنی جگہ لے لیتا ہوں جیر شاہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں اپنے کر لیا دنیا سے اگر چھ پردہ اپنے کر لیا دنیا سے اگر چھ پردہ دیکھ لیتے ہیں مگر دیدہ بینا والے مجھ کو کہتے ہیں غلام آپ کا دنیا والے سلام